مغلیہ دور تو سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارق پڑیں گے تو اس کو لکھنے والے کا نام ہے خواجہ حسن نظامی تو یہ اٹھارہ سو اٹھتر میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو ستاون میں ان کا انتقال ہوا تھا اور یہ پیدا ہوئے تھے ڈیلی شہر ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی جو مشہور تصنیفات ہیں وہ ہیں بیگمات کے آنسو سی پارہ دل نظامی بنصری اور اسے مصوری فطرت بھی کہا جاتا تھا تو آئیے اب ہم چلتے ہیں سبق خلاصے کی طرف تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیلی کی بناوٹ کہ انیس سو گیارہ میں ڈیلی کے دن پھرے اور دوبارہ یہ نئے سیرے سے ڈیلی کو بنانے کی تیاریاں شروع ہوئیں کیونکہ ڈیلی کو کئی بار گرایا گیا کئی بار تہس نیس کیا گیا تباہو برباد کیا گیا اور کئی بار ہی اس کو بنایا گیا تو پھر انیس سو گیارہ میں جب اس کے دن پھرے تھے دوبارہ تیاریاں شروع ہو رہی تھیں اس کو نئے سیرے سے بنایا جا رہا تھا تو لوگ جو تھے وہ اینٹیں بھر بھر کے وہ اس ڈیلی کی طرف جا رہے تھے گیارہ مئی انیس سو سترہ کا ذکر ہے ٹھیک دوپہر کی دوب اور ہواس کھونے والی گرمی ایک بڑھا چھیلے والا خان بہادر سید محمد حارون کے بھٹے سے اینٹیں لے کر دے لی جا رہا تھا بہت زیادہ گرمی تھی تو پیچھے سے ایک موٹر آئی اور اس نے اسے ٹکر مار دی جو اس ڈرائیور نے جو ہے وہ بگل تو بہت بجایا ہارن بہت بجایا لیکن بڑھا جو تھا وہ بہرا تھا اس نے اس کی آواز نہ سنی تو اس لیے اس کی جو موٹر تھی وہ ٹھیلے کے ساتھ ٹکر آئی ڈرائیور بہت اشار تھا فوراں موٹر کو روک لیا اور ٹھیلے کی ٹکر سے موٹر کو کچھ نقصان نہ پہنچا تو اسی طرح اس میں جو ہے موٹر میں ایک سوداگر اور ایک عورت بیٹھے تھے ٹھیلے والے کو غریب بڑھا اور کمزور دیکھ کر غصے سے بیتاب ہو گئے ہاتھ میں بطور فیشن کے ایک کوڑا تھا اسی کو لیا اور موٹر سے اترا اور بیچارے ٹھیلے والے کو مارنے لگا ٹھیلے والا اکیلا تھا ضعیب بھی تھا کمزور بھی تھا ناتوان تھا تو اس لیے پہلے تو اس نے دو چار جو ہے وہ ان کے ڈنڈے سہ لیے لیکن پھر اسے غصہ آیا تو اس نے کیا کیا اس نے بیل ہاکنے والا چابک لیا اور اس نوجوان پر حملہ کر دیا اور چابک کے بانس کا ڈنڈا ایسا مارا کہ نوجوان کا مغز پڑ گیا اب موٹر ڈرائیور نے چاہا اس بڑھے کو سزا دینے کو آگے بڑھے مگر قدم بڑھانے سے پہلے ہی چابو کی لکڑی اس کے سر پر پڑی جس سے اس کا چہرہ بھی خون سے لال ہو گیا اب موٹر نشین عورت نے گھبرا کر رونا شروع کیا اور بلبلہ کر چیخی کہ خدا کے لیے تم موٹر میں آ جاؤ یہ گوار تم کو جان سے مار ڈالے گا تو اسی طرح پھر جو ہے وہ جا کر اس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اپنی گاڑی میں تو ٹھیلے والے کو گالیاں دینے لگتے ہیں بڑھا خاموش کھڑا مسکراتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ بس ایک ہی وار میں بھاگ نکلے تہموری تماشا کھانا اتنی کوئی آسان بات ہے کیا تو پھر کیا تھا اگلے روز رائے سینہ کے تھانے میں زخمی اور چند ٹھیلے والے جمع تھے وہ بڑھا ٹھیلے والا بھی کھڑا تھا داروگاہ پولیس نے پوچھا کیا تم نے ان کو زخمی کیا دوسرے ٹھیلے والے بولے حضور یہ تو بہرہ ہے پھر جو ہے ایک سپاہی اس کے پاس آ کر جا کر اس کی کان میں کہتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے ہاں میں نے مارا ہے انہوں نے کہہا انہوں نے پہلے مجھ پر حملہ کیا چار کوڑے مارے تو میں نے بھی اس کا جواب ترکی بترکی دے دیا داروگاہ پولیس ہنسا اور اس نے کہا شاید یہ پاگل ہو گیا ہے بڑھاپے نے اس کی عقل کھو دی ہے اچھا اس کو حوالات میں لے جاؤ کل عدالت میں چالان جائے گا ایسے دیوانے کو پاگل خانے بھیجنا چاہیے سٹی مجسٹریٹ کے ہاں بڑھا ٹھیلے والا پولیس کی حراست سے حراست میں حاضر تھا اور دونوں مدعی بھی موجود تھے کوڈ انسپیکٹر نے واقعات پیش کیے تو عدالت نے مدعی علی کا بیان لینا چاہا اور یہ معلوم کر گی کہ وہ بہرا ہے چپراسی نے چیک چیک کر اس کا اظہار لیا بڑھے نے بیان کیا کہ میرا نام زفر سلطان ہے میں مرزا بابر بہادر شاہ زفر کے بھائی کا بیٹا ہوں میرے دادا ہندوستان کے شہنشاہ معین الدین اکبر شاہ ثانی تھے غدر کے بعد میں نے ہزاروں پریشانیاں اٹھائیں ملکوں ملکوں پھرتا ہوا دیلی میں آ گیا اور ٹھیلہ چلانے کا کام کرنے لگا گیارہ مائی انیس سو سترہ جو گیارہ مائی اٹھارہ سو ستاون کی طرح گرم اور سخت تھی اس واقعے کی تاریخ ہے میں بہرا ہوں میں نے موٹر کی آواز نہیں سنی موٹر والوں نے میری عمر اور حالت پر رحم نہ کیا اور میرے چار کوڑے مارے میرے بدر میں جو خون ہے اس کو مار کھانے کی اور ظلم و چور سہنے کی اب تو عادت ہو گئی ہے مگر پہلے نہ تھی جس جگہ یہ عدالت کی کرسی پڑی ہے اسی جگہ پر میرے توسس سے یہاں پر بہت سے شریروں کو سزائیں دی جا چکی ہیں بڑے کی تقریر سن کر عدالت میں سناٹا چھا گیا مجسٹریٹ صاحب جو یورپین تھے موں میں کلم لے کر بڑے کو دیکھنے لگے دونوں مددی بھی یہ بیان سن کر دم بخود رہ گئے عدالت نے حکم دیا تم کو رہا کیا جاتا ہے مددیوں پر دس دس روپے چرمانا کیونکہ خود ان کے بیان سے ظاہر ہے کہ انہوں نے نشے کی حالت میں پہلے مددہ علیہی پر حملہ کیا ہے حملہ کیا تھا اس کے بعد مجسٹریٹ چپراسی کے ذریعے بڑے شہزادے سے پوچھتا ہے کہ تمہاری پینشن سرکار سے مقرر نہیں ہوئی تم ٹھیلے کا ظلیل کام کیوں کرتے ہو شہزادے نے جواب دیا مجھے معلوم ہے انگریزی سرکار نے ہمارے خاندان والوں کو پانچ روپیانچ روپے مہوار پینشن مقرر کر دی ہے مگر میں اول تو برسوں ڈلیلی سے غیر حاضر رہا اس کے علاوہ جب تک ہاتھ پہنچ چلتے ہیں کام کر کے محنت کی روزی کمانی فرض سمجھتا ہوں چناب مجھ کو ٹھیلے میں تین چار روپے روزانہ مل جاتے ہیں وہ روپے روز دو روپے روز بیلوں وغیرہ کا خرچ ہے جس میں گھر کا کرایا بھی شامل ہے اور روپے دو روپے مجھ کو بچ جاتے ہیں میں پانچ روپے لے کر اس کا کیا کرتا بلکہ میں تو اس سے خوش ہوں کیونکہ میں ایک گاڑی چلاتا ہوں ٹھیلہ چلاتا ہوں اور میں بیلوں پر حکومت کرتا ہوں بلکہ خود بیل بن کر کسی کا محکوم نہیں بنتا تو اسی طرح وہ ٹھیلے والا پہاڑ گنج کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور اسی کے قریب اس کا گھر تھا وہ نماز پڑھ چکا تو ایک شخص نے اس کے پاس گیا اور کہا میں آج کچہری میں موجود تھا آپ نے آپ کے بیان کا چرچہ سنا تھا اللہ سنا سکتے ہیں تو پھر جو ہے اس شہزادے نے اپنی داستان کہنی شروع کر دی کہ میں مرزا بابر کا بیٹا ہوں بہادر شاہ زفر کے بھائی کا بیٹا ہوں جب غدر پڑا تھا تو اس لیے ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا ہم وہاں سے چلے گئے تھے پھر کیا ہوا تھا جب ہم جا رہے تھے تو راستے میں گوڑ گاؤں سے کرنال کی طرف جب مڑے تو کوس کے بعد گوجروں کے ایک غول نے رتھ کو گھیل لیا اور لوٹنا چاہا ابھی انہوں نے ہاتھ نہ ڈالا تھا کہ سامنے سے انگریزی فوج کا ایک دستہ آ گیا یہ سب گورے تھے ان کو دیکھ کر گوجر تو بھاگ گئے اور گھوڑے دوڑا کر رتھ کے پاس پہنچے اور انہوں نے مزاک کے انداز سے انگریزی زبان میں کچھ شہنہ کہنا شروع کیا جس کو میں نہیں سمجھا میں مشرقی رخ تھا مغربی رخ سے ایک گورے نے رتھ کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور والدہ کو نابینا بڑھیا دیکھ کر کہکہ لگایا اور اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا جس کو سن کر وہ سب آگے چلے گئے اور ہم کو کچھ تکلیف نہ دی جب وہ چلے گئے تو ہم آگے بڑھے اور شام تک چلتے رہے پھر ایک گاؤں میں پہنچ گئے تو وہاں جا کر ہم نے قیام کیا تو وہاں جو چودری تھا اس سے جا کر اگلے روز ہم نے بیل گاڑی مانگی تو اس نے کہا کہ بیل گاڑی ہم دوسرے گاؤں سے آپ کو منگوا دیں گے لیکن آپ جو ہے وہ اپنی ماں کو ہمارے پاس ٹہرا دو آپ بھی یہاں پر رک جاؤ تو گاڑی آپ کو منگوا دیں گے لیکن پھر کیا ہوا کہ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے شوش شرابہ شروع کر دیا کہ انگریزی فوج آتی ہے تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ جاؤ آپ یہاں سے نکل جاؤ اس شہزادے سے کہا کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ ہمیں بھی خطرہ ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنی بڑی ماں کو لے کر کہاں چلا جاؤں اس نے کہا کیا تمہاری خاطر ہم اپنی گردن کٹوا دیں تو پھر اس نے زوردار مکہ مارا اسے اسے غصہ آیا شہزادے کو تو اس نے بھی اس کے جواب میں اسے مارا لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہو گئے لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا لوگوں نے اسے خوب مارا اور بہوشی کی آلت میں اسے اٹھایا اور دور کہیں لے جا کر پھینک دیا جب اسے ہوش آیا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ یہ ہمیں چار پائی پر لات کر یہاں پھینک گئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فوج وغیرہ نہیں آئی تھی بلکہ انہوں نے لوٹنے کا سبب بنایا ہے ہمیں وہ ہمیں لوٹ کر لے گئے ہیں تو اسی طرح اسی عالم میں وہ تھے کہ وہاں پر ایک گوار جو ہے وہ آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو وہ بڑیہ ماں کہتی ہے میرے پاس پھر وہ جو ہے وہ ایک زوردار ڈھنڈا اس کی سر پر مارتا ہے تو اس سے اس کی چیخ نکلتی ہے کہ میں مرتی ہوں تو جب اسے ہوش آتا ہے تو اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسی ہیں تو کہتی ہے کہ میرے بس مرتی ہوں وہ کلمہ پڑتی ہے اور وہیں پر وہ فوت ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ شہزادہ اسے وہاں پر ریت میں دفنا دیتا ہے پھر آئسہ آئسہ یہ وہاں سے چل کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے وہاں سے ایک فوجی کا گزر ہوتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے وہ فوجی بڑا رحم دل ہوتا ہے وہ اسے اٹھا کر اپنے گھوڑے پر سوار کرتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کا علاج کرواتا ہے علاج کروانے کے پاس بات جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے وہ شہزادہ وہ چلا جاتا ہے وہ سعودی عرب جاتا ہے وہاں جا کے حج و عمرہ ادا کرتا ہے اور اس کے بعد مختلف علاقوں سے گھومتا ہوا دوبارہ اس کو دیلی کی محبت جو ہے وہ کھینچ لاتی ہے وہ دوبارہ دیلی میں چلا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ اپنا ٹھیلے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے تو اسی طرح یہ اس کی جو ہے وہ اسی طرح اس کی زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے تو اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ کیا میں یہ جو کہانی ہے آپ کی اس کو لکھ دوں تو کہتا ہے ہاں ضرور لکھ دینا لیکن اس میں یہ بات ضرور لکھ دینا کہ ہر گزرنے والی بات اور ہر گزرنے والا وقت اور گزرنے والی راہا تو تکلیف جھوٹی اور بے اصل ہے مگر اس میں عبرت ضرور ہے تو یہ تھا ہمارا سبق جو کہ ماخوص ہے بیگ مات کے آنسو سے تو یہ سبق ہم نے پڑا اس کا خلوصہ بیان کیا تو اس کے بعد اب اس میں سوالات دیئے گئے ہیں تو ان سوالات کو آپ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد آپ سبق کا بغور مطالعہ کریں گے پڑھیں گے اور اس کے بعد ان سوالات کے جوابات آپ لکھ کر لائیں گے اور الفاظ و محاورات نیچے جو دیئے گئے ہیں رخ کرنا ہاتھ دالنا کہکہ لگانا ترس کھانا ہاتھ پھیلانا گزر اوقات کرنا یہ ان کو جملوں میں استعمال کریں گے اور آپ اسکول میں آ کر جمع کرائیں گے والسلام